بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز آج ہم دیفرینچر پلیشر ٹرانس میٹر میں لینئر اور سکیر روٹ فنکشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور یہ ڈسکس کریں گے کہ لینئر فنکشن اور سکیر روٹ فنکشن میں ڈیفرنس کیا ہے لینئر اور سکیر روٹ فنکشن ہم یوز کیوں کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے چل کے ویڈیو میں میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ جب لینئر فنکشن پر سلیکٹ ہوتا ہے دیفرینچر پلیشر ٹرانس میٹر تو اس کی کریکٹر سکس کیا ہوتی ہے اور جب سکیر روٹ پر سلیکٹ ہوتا ہے تو اس کی کریکٹر سکس کیا ہوتی ہے اور اس کا کیلیبریشن فارمیٹ کیسے بناتے ہیں اور مطلب اس کو ٹرانس میٹر کو چیک کیسے کرتے ہیں یہ پہلے میں آپ کو میں نے نوٹس بنائے ہیں اس کی پریفنگ دوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو ویڈیو میں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو لینئر فنکشن ڈیفرینچر پریشر ٹرانس میٹر اگر ہم نے پرامیٹر میں سلیکٹ کیا ہوتا ہے تو اس کی کریکٹر سکس اور کلیبریشن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا فرض کرو میرا کا ٹرانس میٹر ہے اس کی رینج ہے زیرو سے وان بار جیسے کہ میں نے نوٹس میں لکھا ہوتا ہے مینز یہ ہے کہ اس کی LRV LRV stand for low range value اور URV stand for upper range value LRV اس کی زیرو بار ہے اور URV اس کی وان بار ہے تو سپین کا جو فامولہ ہوتا ہے سپین is equal to URV minus LRV تو میں نے 1 minus 0 کیا کیونکہ URV میری 1 ہے اور LRV میری 0 ہے تو میرا آنسر آگیا 1 بار تو 1 بار کو میں نے ڈیوائیڈ کیا 4 پہ تو یہ میرا آنسر آگیا 0.25 اب میں اس کا ایک کیلیبریشن فارمیٹ بنا لیتا ہوں جو میں نے ٹرانس میٹر کو چیک کرنے کے لیے کام آئے گا اب یہ نیچے میں نے انپوٹ پریشر انپوٹ پرسنٹیج آؤٹپوٹ پرسنٹیج اور آؤٹپوٹ میلی امپیر کا ایک فارمیٹ بنا لی ہے اب جیسے کہ اوپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میں نے 1 کو ڈیوائیڈ کیا 4 پہ تو میرا آنسر آگیا 0.25 تو یہ 0.25 میں نے LRV میں جمع کرتے جانا ہے اور اس کے بعد میں نے پریشر یہ اپلائی کرنا ہے ٹرانس میٹر پر اور آگے میں نے آؤٹپوٹ ملٹی میٹر سے چیک کرنے ہی جو کہ آگے میں آپ کو ویڈیو میں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا اب فرض کو میرا آنسر آگیا 0.25 اب یہ میں نے انپوٹ جب ٹرانس میٹر پر میں اپلائی کروں گا 0 بار تو میری انپوٹ رینج کا وہ 0% بنے گا آؤٹپوٹ میری 0% نکلے گی اور آؤٹپوٹ میلی امپیر میں 4 ملی امپیر دے گا 0 بار انپوٹ پریشر پر جب میں اس پر اب میں نے جو آنسر آیا تھا 0.25 میں نے 0 میں ایڈ کیا تو میرا یہ بن گیا 0.25 یہ میرا دوسرا سٹیپ ہے یہ میری انپوٹ رینج کا 25% بنے گا آؤٹپوٹ رینج بھی 25 اور میرے ملی امپیر جو ہیں گے وہ 8 ہیں گے ایسے میں نے پھر اس کے اندر 0.25 ایڈ کیا تو یہ 0.5 بار بن گیا اس پر میری انپوٹ کا یہ 50% ہے آؤٹپوٹ میری 50% اور ملی امپیر میں 12 ملی امپیر ایسے یہ میں نے پھر ایڈ کیا 0.25 اس میں تو یہ میرا 0.75 بار بن گیا اس پر میری انپوٹ کا یہ 75% آؤٹپوٹ بھی 75% اور ملی امپیر میرے 16 آگا ہے ایسے جب میں اس پر پورا 1 بار اپلائی کروں گا جو اس کی پرینج ویلیو ہے تو اس پر میری یہ انپوٹ کا 100% ہے آؤٹپوٹ میری 100% آئے گے اور ملی امپیر میرے 20 ملی امپیر نکلیں گے یہ تو ہو گیا لینئر ڈیفرنشل پیشر ٹرانس میٹر کا فنکشن اب اگر میں نے اس کو سکیر روٹ سیلیکٹ کیا ہوا دو یہ دوسرا نوٹس میں نے سکیر روٹ کا بنایا ہوا ہے اس میں بھی سیم پروسیجر ہے ٹرانس میٹر کی رینج میں نے پہلے بتائی ہے اس کی لر وی یو ایر وی میں نے سپین نکالا ہے اور سپین کو میں نے ڈوائیڈ کالیا ہے فور پہ اب میں اس کو آپ کو بتا رہا ہوں اس کا فارمٹ کیسے بنانا ہے کیلیبریشن کا آپ نے تو سکیر روٹ کی ایکویشن جو ہے وہ یہ ہے ٹین انٹو لینئر آوٹپوٹ پرسنٹیج انڈر سکیر ٹھیک ہے تو میں نے ساری جو آوٹپوٹ پرسنٹیج ہے میری لینئر وہ میں نے اس ایکویشن میں پوٹ کی اور آگے میں نے اس کیا سکیر روٹ پرسنٹیج نکال لی جیسے کہ لینئر میں میری 0 پرسنٹ پہ سکیر روٹ میں بھی 0 پرسنٹ اور ملیم پھر میرے 4 اب میں نے اپنا لینئر کا 25% اور اس کو میں نے ایکویشن پوٹ کیا تو سکیر روٹ میں وہ میرا 50% اور اس پر میرے ملیم پھر بن جائے گے 12 ایسے ہی میں نے لینئر آوٹپوٹ پرسنٹیج 50% پوٹ کی اس ایکویشن میں تو یہ میری سکیر روٹ میں 71.7% اور ملیم پھر میرے 15.3 ملیم پھر بنے گے نیچے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا اس کو ملیم پھر میں کیسے کنوالٹ کرنا ہے آگے پھر میں نے 75 کو پوٹ کیا میں نے 100 کو پوٹ کیا تو آگے میری آوٹپوٹ پرسنٹیج نکلائے اب میں نیچے آپ کو بتاتا ہوں کہ جی میری آوٹپوٹ پرسنٹیج ہے اس کو میں نے ملیم پھر میں کنوالٹ کرسے کیا ہے یہ ملیم پھر کا ایکویشن ہے ملیم پھر اس اکول ٹو آوٹپوٹ پرسنٹیج ملٹیپلائے بھی سپین پلس ایل آر وی نوٹ میں میں نے لکھا ہوا ہے کہ میرا سگنل ہے 4 to 20 ملیم پھر means کہ میری آر وی 4 اور یو آر وی 20 ملیم پھر ہے تو سپین کا فارمولا میں نے اپلائی کیا یو آر وی منس آر وی 20 منس 4 is equal to 16 ملیم پھر تو اس ایکویشن میں میں نے جو کنوالٹ کی ہے لینئر پرسنٹیج سکویر روٹ میں وہ میں پوٹ کرتا گیا اور میں نے ملیم پھر نکالتا گیا جیسے میں نے اس فارمولا میں پوٹ کی پہلے میری جو سکویر روٹ میں پرسنٹیج نکلی 0 0 کا گیس میں ایکویشن کے تابق 4 ملیم پھر آگئے پھر میں نے آگے سکویر روٹ کی جو پرسنٹیج نکلی تھی میری 50 50 divided by 100 multiply by 16 plus 4 is equal to 12 ملیم اور ایسے ہی میری لینئر کو جو میں نے کنوالٹ کیا سکویر روٹ میں وہ میری 71.1 divided by 100 multiply by 16 یہ 15.3 ملیم پھر بن گئے ایسے ہی میری آگے جو ہے 86.6 divided by 100 multiply by 16 plus 4 is equal to 17.8 ملیم اور میں نے 100 پھر ایسے ہی مطلب جو 100 پھر میرا لینئر اور سکویر روٹ برابر ہوتے ہیں اس لئے وہ 20 ملیم پھر یہ میرا ایک فارمیٹ بن گیا جو آگے میں آپ کو فارمیٹ اس کا بتاتا ہوں input کے against اب یہ میرا سکویر روٹ ڈی پی کا فارمیٹ بن جائے گا مطلب input لینئر میں کہا تھا کہ input 0 پہ pressure پہ input بھی 0 output بھی 0 اور 4 ملیم اور جب میں نے اب سکویر روٹ اس کو کر دیا transmitter کو تو اس کو میں جب 0.25 بار input اپلائی کروں گا تو input range کا وہ 25% بنے گا لیکن transmitter کی output جو ہے وہ 50% اور وہ مجھے output 12 ملیم پیر دے گا اور جب میں نے اس کو input کا 0.5 بار اپلائی کی مطلب input کا 50% تو یہ output مجھے 71.7 اور ملیم پیر 15.3 ملیم پیر output دے گا means یہ ہے کہ linear میں جتنی input اپلائی کرتے ہیں اتنی ہی ہمیں output دیتا ہے جبکہ square root میں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ میں آپ کو format دکھا رہا ہوں یہ change ہو جاتی ہے مطلب input کا میں نے جیسے 0.75 bar apply کیا تو یہ 75% بنتی ہے اور اس پر output جو ہے میرے 86.6 اور ملیم پیر 17.8 ملیم جو پروسس ویریابل ہے pressure اور level جہاں پہ ہم pressure میرے کرتے ہیں with differential pressure transmitter and level میرے کرتے ہیں with differential pressure transmitter تو اس کے لیے ہم linear function use کرتے ہیں اور square root کے لیے جب ہم flow کے دو میرے میتھڈ ہوتے ہیں ایک direct میتھڈ ایک indirect میتھڈ ڈیریکٹ میتھڈ بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ direct flow میتھڈ انسٹال کر کے flow میرے کرتے ہیں جیسے کہ مارا مگ فلو میٹر ہے تربائن فلو میٹر ہے ultrasonic فلو میٹر ہے مطلب جو بھی direct فلو میٹر لائن میں لگا کے فلو میر کیا جاتا ہے اس کو track میتھڈ کہتے ہیں ان track میتھڈ بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈیفرینشل پریشر کریئٹ کرتے ہیں جو کہ جیسے اوریفرس پلیٹ ہے فلو نوزل ہے وینٹری ٹوب ہے پٹار ٹیوب ہے اور آگے ہم ڈیفرینشل پریشر ٹرانسمنٹر لگا کے وہ ڈیفرینشل پریشر میر کرتے ہیں لیکن اس کی ایکویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ انٹریک میتھڈ میں فلو اس ڈیلٹی پرپورشنل ٹو ڈیلٹا پریشر انڈر سکویر مینز کہ جو ہمارا ڈیلٹا پریشر کریئٹ ہوا ہے جو ڈیپی نے میر کیا اس کا ہم انڈر سکویر کریں گے تو اس لیے فلو انٹریک میتھڈ جس میں ہم جس میں ہم مطلب ٹرانسمیٹر کو سکویر روٹ کرتے ہیں